بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرورام میں دنیا بھر سے مصول ہونے والے آپ کے مسائل اور سوالات کا شریح جواب دیا جاتا ہے جواب دینے کے لیے جید اور مستند علماء اکرام موجود ہوتے ہیں آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب آپ جامیت الرشید کے شیخ الحدیث ہیں اور سینئر ترین مفتی ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں آج ہمارے مولانا اویسا آپ جامیت الرشید کے استاد اور مفتی ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کرونا وائرس ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آج ہمارے جو زیادہ تر سوالات ہیں وہ کرونا وائرس سے متعلق ہیں کل دنیا بھر سے لوگوں نے زیادہ تر اسی حوالے سے پوچھا ہے اور اسی حوالے سے سوالات کیے ہیں مفتی صاحب پہلا سوال کرونا سے متعلق ہی ہے اور آپ سے ہے یہ پوچھا ہے امجد خان نے پشاور سے کرونا وائرس حقیقت ہے یا افثانہ ہے اس کی کوئی حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علیہ رسولہ کریم کرونا وائرس ایک حقیقت ہے اور یہ کہنا کہ یہ ایک افثانہ ہے یا ڈراما ہے اور خامخاک پروپیگنڈا ہے افوائیں ہیں یہ بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے یہ ایسے یہ جیسے کوئی چٹتے سورج کا انکار کرے اور یہ کہے کہ یہ سورج تبلو نہیں ہے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعتن ایک حقیقت ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کسی سازش کا دخل ہو جیسے کہ مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں کہ چین کی ایک لیبارٹری تھی اور وہاں اس کو سائنسی طور پر تیار کیا جا رہا تھا اور وہاں بے احتیاطی ہوئی وہاں سے وہ نکلا اور اس طرح پھیل گیا دوسری سٹوری یہ ہے کہ جنہیں امریکہ کی فوج وہاں آئی تھی کوئی ٹریننگ تھی وہاں میں اور وہ فوجی یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تیسری سٹوری یہ ہے کہ کنیڈا کی ایک لیڈی ڈاکٹر اور اس کے شوہر ڈاکٹر یہ دو آدمی تھے ان کے ذریعے سے اس کو چین میں بھیجا گیا تو یہ احتمالات تو ہیں لیکن ان سب احتمالات کو صحیح یا ان میں سے کسی ایک کو صحیح قرار دیتے ہوئے بھی یہ تو حقیقت ہے کہ وہ دنیا میں پھیل چکی ہے اور پوری دنیا اس کے وجہ سے شدید ازدراب میں پریشانی میں ہے لوگ اب مردوں کو دفن نہیں کر پا رہے یعنی ان کا غسل کفن اور اپنے اپنے مذہب کی رسومات کے مطابق دفن کرنا مشکل ہو گیا اٹلی میں صورتحال یہ ہے کہ فوجی ٹرک آتے ہیں اور وہ انسانوں کو ایسے سامان کی طرح لوڑ کر کے تو کسی جگہ جا کر کھڑے میں ڈال دیتے ہیں اور ورسہ کو بتا دیتے ہوں گے کہ فلان جگہ آپ کا مردہ دفن ہے تو لوگ پریشان ہیں وہاں کی نرسیں احتجاج کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور جو وہاں کا سربراہ ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ زمین پر جتنے حل اس کے موجود تھے وہ ہم اختیار کر چکے ہیں لیکن ہم بالکل بے بس ہیں اب ہم نے آسمان والے پر فیصلہ چھوڑ دیا کہ آسمان سے ہمارے لئے کا فیصلہ نازل ہوتا ہے یہی صورتحال یورپ کے دوسرے ممالک کی ہے چین کا سب کے سامنے ہے امریکہ میں اموات میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ساری دنیا نے اپنی سردیں بند کر رکھی ہیں عرب ممالک میں نماز جمعہ تک اور جماعت کی نماز تک پر پابندی لگ چکی ہے تو یہ کہنا کہ یہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ افسانہ ہے تو یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے حقیقت ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے ٹھیک ہے مفتی صاحب کوٹا سے دوسرا سوال پوچھا ہے ساہید رئیسانی نے وہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے یہ جو پہلی بات ہے میں تھوڑی سی اس کے مزید وزات کر دوں جب ہمارے خاص طور سے دیندار کل ہنے والے لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں جو ایک حقیقت ہوتی ہے اور دنیا اثر پتر ہو گئی ہے اور بلکل روزہ روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ بیماری اور پھیلتی جا رہی ہے اور ہزاروں لوگ لکمہ اجل بن رہے ہیں تو ایسے موقع پر جب خاص طور سے دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ یہ ایک ڈراما ہے یہ ایک افسانہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی وبا نہیں ہے تو اس سے نقصان گیا ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو جدید تعلیمی آفتہ طبقہ ہے یا جو ہمارے صحت سے تعلق رکھنے والے محکمے ہیں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ دو میں سے ایک لطفہمی کا شکار ہوتے ہیں یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دین ہے کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے یہ افسانہ ہے تو یہ اسی طرح کی بات ہے اس وقت تو اس لئے ہمارے دیندار طبقے کو جو بھی وہ اس پر تفسرہ کریں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے دوسر سوال بھی اسی سے متعلق ہے کوئٹا سے سعید رئیسانی صاحب پوچھتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے تو پھر احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں ہماری شریعت نے اور ہمارے دین نے جہاں یہ ہمیں بتایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں عیل سکتا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیط اور ارادے سے ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی تعلیمات سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بھی شریعت کا تقاضہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں اسباب اختیار کرنے کی یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے تو پھر آپ بخار میں پہ نڈال بھی نہ کھائیں آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں آپ کو آٹی ٹیک ہو تو آپ اسلطال میں نہ جائیں آپ کو بلڈ پریشر تیز ہو جائے تو آپ گولی نہ کھائیں وہاں کیوں کھاتے ہیں وہ بھی اسباب بھی تو ہیں جب سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے تو آپ باقی سارے امراض کا علاج کیوں کرواتے ہیں اس لیے کہ ہمیں حکم ہے یا عباد اللہ دعو مرزاک تدعو مرزاکو اپنے بیماریوں کا اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو تو یہ شریعت کا حکم ہے ویسے تو چھوری کٹتی ہے یہ کٹنے کا ایک سباب ہے لیکن کوئی اپنے گلے پر چھوری چلائے گا کہ جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا وہ ہی ہوگا آگ جلاتی ہے تو اب ہم اس کے اس ظاہری سباب ہونے کی بنا پر اس سے بجتے ہیں کہ یہ جلانے کا سباب ہے کوئی اس میں کودتا نہیں ہے حالانکہ وہ بھی اللہ کے حکم کی موتاج ہے اللہ کا حکم ہوگا تو جلائے گی ورنہ نہیں جلائے گی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو تھنڈا کر دیا اور گلزار بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو سباب وہ اثر نہیں کرے گا لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ اس کے اوپر مسببات کا ترتب ہوتا ہے تو دار الاسباب ہے اس میں اسباب اختیار کرنا بھی شریعت کا حکم ہے اور اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کسی جگہ پر تعالیٰ ہے تو فلا تدخلو فلا تقدمو علیہ اس کے ایک طرف چل کر نہ جاؤ اور جب تم کسی جگہ پر ہو اور وہاں تعالیٰ ہو تو فلا تخرجو فرارا منہو اس سے نکلو نہیں تو یہ حکم کیوں تھا اس لیے کہ ظاہری طور پر تعالیٰ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے پھیلتا ہے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں تو ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں اور جو باہر ہیں ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے تاکہ ان کو وہاں جانے سے وہ بیماری لگنے کا اندیشہ نہ ہو ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوگا لیکن ظاہری سبب ہے ایک سے دوسرے کو وہ بیماری لگتی ہے اور یہ جرہ سیم جس کی بات ہو رہی ہے یہ تو تعالیٰ سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ دوسرے کو لگتا ہے پھیلتا ہے تعالیٰ تو ایک متعین چیز ہوتی ہے اور آدمی جو اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو تعالیٰ کا پھوڑا نکلتا ہے سب کو نظر آتا ہے لوگ اس سے احتیاط کرتے ہیں پھر وہ اتنا جلدی منتقل نہیں ہوتا کرونا وائرس تو ایسی چیز ہے کہ وہ بہت جلدی ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے اس کے کئی گھنٹے اس کی حیات ہوتی ہے اور وہ ایک آدمی جو کرونا وائرس سے متاثر ہے بعض اوقات خود اسے بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ متاثر ہے اور اسے پتا چلنے تک وہ بیسیوں لوگوں کو منتقل کر چکا ہوتا ہے حدار الاسواب ہے اس میں اسواب کو اختیار کرنا شریعتی کا تقاضی ہے اس پر ایک بات اور میں ارز کروں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں شام جا رہے تھے فلسطین بیت المقدس کی چابیاں حصول کرنے کے لئے جب وہ شام کے کنارے پر پہنچے تو پتا چلا کہ یہ وہاں تاؤن ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جررح رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو وہاں کے گورنر تھے یا سربراہ کانڈر تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ یہاں تو تاؤن پھیلا ہوا ہے آپ نے انصار سے مشورہ کیا اختلاف ہوا مہاجرین سے مشورہ کیا اختلاف ہوا پھر آپ نے مہاجرین کے مشائخ کو بڑی عمر کے مشیخت المہاجرین کو جمع کیا ان سب نے اتفاقا اتفاق سے مشورہ دیا کہ آپ کو صحابہ اکرام کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور شام میں نہیں جانا چاہیے اتنی دیر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میرے پاس اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور پھر وہ انہوں نے یہ حدیث سنائے جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی ہے ابو عبیدہ بن جراح نے حدیث سننے سے پہلے یہ فرمایا کہ کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ نفر من قدر اللہ الا قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر کی طرف یعنی یہاں تقدیر ہے تو واپس جا رہے ہیں تو وہ بھی تو تقدیر ہی کی بنا پر جا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اور یہاں جانے سے بیماری لگے گی یا نہیں لگے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا اور واپس جانے سے ہم بچ جائیں گے یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا تو اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں مطلب یہی تھا کہ ہمیں یہاں اسواب اختیار کرنے کا حکم ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے اس حکم کی تعمیل میں ہم واپس جا رہے ہیں چھیک ہے سرین اسی حوالے سے کراچی سے سمیہ الدین صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ کئی علماء اکرام کرونا وارس کو نہیں مان رہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب ڈراما ہے جو حکومت نے عالمی داروں سے امداد حاصل کرنے کے لئے رچایا ہے دیکھیں یہ ڈراما ہے یا حقیقت ہے اس پر تو بات ہو چکی ہے اور میں نے ارز کیا کہ مشاہدے کا انکار کرنا یہ دین کی تعلیم نہیں ہے اور نہ ہمارا دین مشاہدے کا انکار کرتا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بھی زی شور آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا اس سے زیادہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا باقی یہ کہنا کہ یہ عالمی داروں سے امداد وصول کرنے کے لئے ڈراما رچایا گیا ہے تو جن سے یہ امداد وصول کرنے کی بات کی جارہی ہے وہ تو خود مبتلا ہیں وہ تو خود انتہائی پریشان ہیں ہمارے پاس تو انتظامات ہی نہیں ہیں ہمارے پورے ملک میں دو ڈائی ہزار سے زیادہ وینٹیلیٹر ہی موجود نہیں ہے جبکہ امریکہ کے پاس لاکھوں وینٹیلیٹر موجود ہیں وہ پریشان ہے کہ اگر قوم میں یہ تیزی سے بیماری پھیلتی ہے تو ہمارے اسبتال ان کو نہیں سنبھال سکیں گے اور ہمارے ہاں تو ابھی تھوڑے سے مریض ہیں تو آج ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے کہ آہ خان کے باہر لوگ آئے ہوئے ہیں امبولنس میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے نمونے ہمارے پاس ہیں ہمیں اندر جانے دیا جائے لیکن آہ خان نے اپنے دروازے بند کر رکھے تھے کہ نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے اور ہم آہ کو اندر نہیں جانے دے سکتے تو ہمارے ملک میں تو یہ حالت ہے تو یہ ایک ڈراما اور افسانہ ہے جن ملکوں سے امداد وصول وہ اپنے اصول کے مطابق امداد کرتے ہیں ان کا یہ مشن ہے وہ پوری دنیا میں امداد اپنے مقاصد کے تیر جگہ جگہ کرتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ ہمارے ملک میں ساری افوائیں اس لئے پھیلائی جا رہی ہیں کہ امداد وصول کرنا ہے اور اس کے حقیقت کوئی نہیں ہے اخلافے واقعے بات مفتی ہوئی صاحب آپ سے سوال کیا ہے انڈیا سے بلال صاحب نے کہ غسل میں غرارہ کرنا فرض ہے یا سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل میں غرارہ کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے سنت عمل ہے تو لہذا عام حالات میں اس بات کا اعتمام کرنا چاہیے کہ غرارہ کہہ جائے البتہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے تو اس صورت میں پھر غرارہ نہ کیے جائے کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے چلے جائے اور روزہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے بٹ گرام سے مہتاب حمد صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر حیث کا خون تین دن کے بعد ختم ہو جائے تو بغیر غسل کے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں اگر مہواری کا خون تین دن کے بعد بند ہو جاتا ہے اور دس دن سے پہلے تو اس صورت میں جب تک غورت غسل نہ کر لے اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر ایک نماز کا وقت گزر جاتا ہے یعنی ایک نماز اس کی ذمہ مقضا ہو جائے تو اس صورت کے اندر اگرچہ عورت نے غسل نہ کیا ہو تو ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ درست ہے ٹھیک ہے کشمیر سے اشتیاق آمد صاحب پوچھتے ہیں اور کسی مزدور کو کام پر جانا ہو نماز کا وقت نہیں ہوا تو کیا وہ ازان سے پہلے نماز پڑھ سکتا ہے جی اگر وقت داخل ہو جاتا ہے ازان سے پہلے اگر کوئی فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ فرض نماز اس کی ہو جاتی ہے البتہ اگر کسی کا یہ روزانہ کا معمول ہو آنے جانی کی ترتیب ہے اور روزانہ جماعت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو صورت میں اس کو کوئی ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے اتنے دیر پہلے نکل جائے کہ جو متعینہ جگہ ہے وہاں پر پہنچ جائے اور مسید میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تاکہ جو جماعت کی سنت ہے سنت معقدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت بھی ادا ہو جائے اور جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے ٹھیک ہے اب ہی سے سوالیں اٹک سے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں نماز کی پہلی رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا تیسی رکعت کے قیام میں یاد آیا تو اب وہ کیا کرے آخر میں سجدہ کرے یا تیسی رکعت کو وہیں چھوڑ کر پھلے سجدہ کرے جی اگر ایک سجدہ رہ جاتا ہے وہ تیسی رکعت میں یاد آ جاتا ہے قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں تو یاد آنے کے فوراں بعد اس کو سجدہ کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد دو آپشن ہیں بہتر تو یہ یہ ہے کہ جس رکن میں اس کو یاد آیا یعنی قیام کی حالت میں تو اس قیام کو وہ دوبارہ کر لیں اور پھر رکوع اور دو سجدہ کر کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیں لیکن اگر اس قیام کو دوبارہ نہیں کرتا اور سجدہ رکوع میں چلے جاتا ہے پھر دو سجدہ کر لیتا ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں آخر میں سجدہ صاحب کرنا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے کراچی سے ام تہا صاحبہ پوچھتی ہیں نا واقفیت کی وجہ سے فرض نماز کے سجدوں میں کچھ عرصہ قرآنی آیات اور مسنون دعائیں مانگ لیں تو کیا اب وہ نمازیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی یہ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو تسبیحات کے بعد قرآن میں جو دعائیں آتی ہیں یا احادیث میں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ اگر کوئی فرض نماز امام بن کر پڑھا رہا ہے تو اس کے لئے تسبیحات کے بعد دعائیں پڑھنا یہ مکروح عمل ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی اقتدام میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں مسافر بھی ہوتے ہیں اور جن کو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کسی کام پر جانا ہوتا ہے تو اگر وہ دعائیں پڑھے گا تو نماز لمبی ہو جائے گی اور وہ حرج میں مطلع ہو جائیں گے تو اس وجہ سے فقہان علیہ کہا ہے کہ امام کے لئے تسبیحات کے بعد ایسی دعائوں کو پڑھنا یہ مکروح عمل ہے لیکن اگر امام ایسے لوگ کی اقتداء کر رہا ہے ایسے لوگ کے نماز پڑھا رہا ہے کہ اگر وہ دعائیں پڑھتا ہے تو وہ حرج میں مطلع نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے تو اس صورت میں امام کے لئے بھی مکروح نہیں ہے مفتی محمد صاحب آپ سے لوگوں نے بہت سارے جو سوالات پوچھے ہیں وہ کرونا وائرس سے متعلقی ہیں نوازشاہ سے عرشد علی صاحب پوچھتے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ بھائی امراض علامات قیامت میں سے ہیں کیا کرونا وائرس بھی قیامت کی علامت ہے دیکھیں کرونا وائرس یا کسی بیماری کا نام لے کر تو یہ تو نہیں بیان کیا گیا کہ وہ قیامت کی علامت ہے لیکن میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں کچھ گناہوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور ان کے وبال بھی ذکر فرمایا آپ سن لیجئے یا معاشر المہاجرین خمس اذب تلی تم بہن پانچ چیزیں جن میں تم مبتلا ہوگے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُن میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَتْتُ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَافِهِمُ الْتَّعُونِ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَقُن فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَظَبْ جب اوریانی اور فحاشی بدکاری یہ غالب آجائے گی اور زیادہ نمائع ہو جائے گی یہاں تک کہ لوگ اعلانیاں اس کا ارتکاب کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان میں تعاون پھیلے گا اور ایسی بیماریاں اور ایسے درد پھیلیں گے جو ان کے اصلاف گزرنے والے لوگوں میں کبھی نہیں ہوئے ہوں گے نمبر ایک نمبر دو وَلَمْ يَمْقُسُ الْمِقِيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ جب ناب طول میں کمی کریں گے لوگ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قہد سالی آئے گی زندگی مشکل ہو جائے گی اور ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے نمبر تین وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِيُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَلْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوا فرمایا کہ جب لوگ زکاة ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کا وبال یہ ہوگا کہ بارشیں رک جائیں گی اور اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو کبھی بارش ہوتی ہی نہ اتنوں اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے نمبر چار وَلَمْ يَنْقُضُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِّنْ غَيْرِهِمْ جب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوئے وعدے کو توڑ دیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر کیا ہوا وعدہ یا جو اللہ سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اس کو جب توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ غیروں میں سے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیں گے اور وہ کیا کریں گے فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِهِمْ اور جو کچھ ان کے پاس ہوگا ان کا بہت سارا حصہ وہ لے جائیں گے نمبر پانچ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ جب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف فیصلہ کریں گے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کریں گے تو اس کا نتیجہیں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائیاں پیدا کر دیں گے یہ ابن ماجہ اور مستدر کے حاکم کی روایت ہے الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ اور کئی کتبِ حدیث کی روایت موجود ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں یہ اس کی وجہ سے پھر یہ جو بیماری ہے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کبھی سنا بھی نہیں تھا تو یہ پیدا ہوئی ہے یہ ہمارے جو خاص طور سے اوریانی اور فہاشی سے متعلق جو پہ بردگی ہے جو ہمارے معاشرے میں بدکاری ہے جو اس کے روک تھام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی بلکہ میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے نارے لگا کر اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکمتیں اس کے خلاف کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا رہی ہیں یہ ان گناہوں کا وعبال ہے کہ اس طرح کے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں مفتی صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے مدینہ منورہ سے اسامہ صاحب پوچھتے ہیں کرونا وارث کی وجہ سے ان دنوں امرجنسی کی صورتحال دہاری دار طبقہ بہت پریشان ہے پوچھنا یہ ہے کہ ہم جو زکاة رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں کیا وہ زکاة ابھی سے دی جا سکتی ہے تھاکہ غریبوں کو جی بالکل پیش کی زکاة ادا کی جا سکتی ہے اور جب زکاة کی تاریخ آ جائے ایک تو یہ غلط فہمی لوگوں کو ہے کہ انہوں نے رمضان کو زکاة کے لیے خاص کر دیا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اصول یہ ہے کہ جس اسلامی مہینے کی تاریخ کو کوئی آدمی صاحب نصاب بنتا ہے یعنی اس کے پاس سالے وانتولہ چاندی کی مالیت کے باقدر اموال زکاة میں سے ایک سے زائد اموال جمع ہو جاتے ہیں تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے اس تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے اور آئندہ سال جب یہ تاریخ آئے گی تو حساب لگانا ضروری ہوتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکاة لازم ہوتی ہے پھر ہر سال اسی تاریخ کو حساب کرنا ضروری ہے اور اس زکاة کی ادایگی کو رمضان تک معخر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی موت پہلے آ جائے اور آپ کے ذمہ یہ واجب رہ جائے لیکن بعض لوگ اس کو روک کر رکھتے ہیں رمضان میں زیادہ سواب کی نیز سے اور اس غرض سے وہ رمضان میں زکاة ادا کرتے ہیں لیکن کسی کا اگر معنی ہی رمضان کی زکاة کا ہے تو ٹھیک ہے وہ رمضانی میں ادا کرے گا تو دو بھی صورت ہو چاہے اس کا معنی رمضانی کا معنی وہ زکاة کا یا وہ معنی کوئی اور ہو لیکن وہ ادا کرتا ہو رمضان میں اس موجودہ صورتحال میں وہ اپنی زکاة پیش کی بھی ادا کر سکتا ہے البتہ اپنی جو اصل زکاة کی تاریخ ہے اس میں پھر حساب لگانا ہوگا اور کم عویشی کو پورا کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو صاحب سروت لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زکاة تو بیسے ہی ہمیں ادا کرنی ہے تو وہ اس موقع پر اسی انتظار میں کیوں ہیں کہ ہم زکاة ادا کریں یا یہی کوشش کیوں ہے کہ بس زکاة کی مد میں تعاون کریں وہ صدقات نافلہ کریں وہ دل خور کر خرچ کریں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے صدقہ کرنے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے برکت پیدا ہوتی ہے کراچے سے احمد ادنان صاحب پوچھتے ہیں کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت کی پابندی کے واجود بہت ساری مساجد میں لوگ نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں کیا شرحان ایسا کرنا درست ہے جبکہ حفاظتی انتظامات بھی نہ کی ہوئے ہوں دیکھیں ایک تو پاکستان کا مسئلہ ہے کہاں سے سوال ہے کراچی سے کراچی سے سوال ہے تو یہاں تو حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی نماز باجماعت پر حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ملک کے دوسرے کئی امور ایسے ہیں اور کئی محکمے ایسے ہیں اور کئی دفاتر ایسے ہیں کہ ان کو بند نہیں کیا لے سکتا جیسے ہمارا دفاعی نظام ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے فوجیوں کو سردوں پر ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور وہ اس موقع پر بھی دے رہے ہیں اور اس کو وہ بند نہیں کر سکتے اسی طرح ہمارا آئٹمی پروگرام ہے اس کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو متعین کیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے اور اس طرح کے جتنی بھی حساس جگہ ہیں ان کو خالی نہیں چھوڑا جا سکا اور عدالتوں کو بند کرنے کا کچھ سوچ رہی تھی حکمت لیکن عدالت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سختی سے اس کی تدید کی اور کہا کہ نہیں عدالتیں کھلیں گی اس لیے کہ اتنے لمبے عرصے تک عدالتوں کو بند کرنا یہ عوام کی مشکلات کا ذریعہ ہے تو جو چیزیں لابودی ہوتی ہیں یہ مسجد بھی انہی میں سے ہے اور بلکہ اس کی عمیت تو باقی عداروں سے زیادہ ہے یہ نماز باجماعت یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور پھر اس موقع پر اس طرح کی وباؤں اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤں کا سب سے بہترین اور محصر طریقہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ رجوع اللہ ہے اور مسجد رجوع اللہ کا مرکز ہے جتنا آدمی خوشو خوضو سے دل جمی سے دنیا کے سارے علاق سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت مسجد میں کرتا ہے وہ اور کسی جگہ وہ یقصوی نصیب نہیں ہو سکتی اس لئے مساجد کو بند نہیں کرنا چاہیے حکمت لوگوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ مساجد کو بند کرنے کا بالکل نہ سکتا ہے لیکن حفاظتی اقدام لیکن حفاظتی اقدامات ضروری ہیں ہماری قوم میں شعور نہیں ہے اور وہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا یعنی ایک بالکل غیر سنجیدی کے کمزارہ کرتے ہیں جبکہ یہ حقیقت ہے اور دین کی بھی تعلیم ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اس کے لئے جو کچھ علماء کرام نے اور ڈاکٹروں نے مشورہ کر کے جو ہدایات جاری کی ہیں جس میں حضرت مولانا تقیم عثمانی صاحب دعمت برکاتہ ہم جیسے جید فقہا شامل ہیں انہوں نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہیں کہ آپ اس میں ہاتھ نہ بلائیں آپ اس میں معانقہ نہ کریں زبان سے اسلام کریں اور مسجد میں صرف فرض نماز کے لئے آئیں وضو گھر میں کریں سنتیں گھر میں پڑھیں اور نمازوں میں بھی اختیار سے کام دیا جائیں تو یہ وہ ادایات ہیں جن پر عمل کرنا اسی طرح آتھوں کو صاف رکھیں بار بار ان کو دھونے کا اتمام کریں سینیٹائزر استعمال کریں تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ پورے معاشرے میں رہنے والے سارے مسلمانوں عوام خواہ سب کی ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں ان کو بہت احساسیت کا مزارہ کرنا چاہئے یہ غیر ذمہ دارانا رویہ اختیار کرنا یہ بہت خطرناک ہے اور ہمارا دین ایسے غیر ذمہ دارانا رویہ کہ کبھی تاہید نہیں کرتا مفتی عویس صاحب سے کشمیر سے محمد عمران صاحب نے پوچھا ہے اگر نماز کے دوران مسجد کی دوسری منظر پر لگے ہوئے لاؤڈ اس ویکر کام کرنا چھوڑ دیں تو مقتدی کیا کریں دیکھیں اختیار کے صحیح انہیں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ امام کے جو انتقالات ہیں کہ امام رکو کی حالت میں ہے سجدے کی حالت میں ہے یا تشہد کی حالت میں ہے ان انتقالات کا علم ہونا یہ ضروری ہے تو دوسری منزل میں جو کھڑے ہوئے ہیں اگر ان کو امام کے انتقالات کا علم ہو رہے ہیں چاہے وہ امام کو دیکھ کر ہو یا امام کی آواز سن کر ہو یا جو دیچے لوگ کھڑے ہیں ان کو دیکھ کر ان کو امام کی انتقالات کا علم ہو رہے ہیں تو اس صورت میں تو ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے یا مکبرین تکبیر کہہ رہے ہیں ان کی آواز سن کر ہو لیکن اگر کوئی بھی صورت نہیں ہے امام کی انتقالات کا علم ہوئی نہیں پا رہا نہ ہی آواز آ رہی ہے نہ ہی امامی کو نظر آ رہا ہے اور نہ ہی نیچے صفحے بنائی گئی ہیں وہ ان کو نظر آ رہی ہیں تو صورت میں قوی امکان ہوتا ہے کہ یہ امام سے پہلے رکوب ادا کر لیں یا سیدے میں چلے جائے تو صورت میں ان کے نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے کوٹا سے صفر رومان صاحب پوچھتے ہیں دورانے سفر سنت اور نوافل ادا کرنے کا شریح حکم کیا ہے جہاں تک فجر کی سنتیں ہیں تو ان کو تو خوب اتمام کے ساتھ ادا کرنے چاہیے لیکن جو باقی سنتیں ہیں تو اگر انسان حالت اتمنان کے اندر ہے کہیں پر ٹھہرا ہوا ہے تو باقی جو سنتیں ہیں نوافل ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے لیکن اگر حالت اتمنان قیام میں نہیں ہے سفر کے اندر ہے یا جلدی میں ہے وہ پھر سنتوں کو تر کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مزاکعہ کی بات نہیں اپٹا بھاسے نائم کروشی صاحب پوچھتے ہیں قرآن حفظ کرنے کے دوران اور کسی آیت سعیدہ کو یاد کرنے کے نیے سے بار بار پڑھا جائے تو ہر مرتبہ سعیدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا اگر ایک ہی آیت کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بار بار دورائے جا رہے ہیں تو اس صورت میں تو ایک بار ہی سعیدہ واجب ہوگا لیکن اگر ایک ہی آیت کو ایک ہی جگہ پر ایک بار پڑھا پھر جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ پر پڑھا تو اس صورت میں جتنی بار جگہ تبدیل کرے گا تو اتنی بار سعیدہ یہ واجب ہوگا خیبر پختون خان سے یاسر علی پوچھتے ہیں قضاء روزوں کے نیت کیسے کی جائے جبکہ سال بھی معلوم نہ ہو کون سے سال کے روز قضاء ہوئے ہیں یہ سوچ و بیچار کر لینی چاہیے کہ کتنے روز قضاء ہوئے ہیں سوچ و بیچار کرنے کے بعد ایک عدد تیہ کر لیا کہ تیس روزیں ہیں یہ چالیس روزیں تو اب جب روز رکھے جائیں گے تو یہ نیت کر لینی جائے کہ جتنے روز قضاء ہوئے ان میں سے جو سب سے پہلا والا روزہ تھا وہ میں اس کی قضاء کر رہا ہوں اب دوسرے روزیں قضاء کر رہا ہوں تو اتنی نیت کر لینے کافی ہے سیالکورٹ سے ام نجم صاحبہ پوچھتی ہیں کیا قسم کے کفارے کے روزے الہدہ الہدہ رکھے جا سکتے ہیں جیسے پیر اور جمعیرات کے روزے میں اس کی نیت کی جائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا یہ لگاتار تین روزے رکھنا ضروری ہے یہ دو مسئلے ہو گئے چاہاں تک پہلے مسئلے کی بات ہیں کہ جو فرض روزہ ہوتا ہے اور نفل روزہ ہوتا ہے یہ دونوں شہریع اعتبار سے الگ الگ روزے ہیں فرض کی حصیت الگ ہے اور نفل روزے کی حصیت الگ ہے تو اگر کوئی فرض روزہ رکھتا ہے اور اس میں وہ نفل روزے کی نیت کرتا ہے یا سنت روزے کی نیت کرتا ہے تو یہ فرض روزہ ادا ہوتا ہے نفل روزہ ادا نہیں ہوگا تو لہذا اگر کوئی قسم کے کفارے میں روزے رکھنا چاہتا ہے اور اس میں وہ پیر کے روزے کی یا جمعیرات کے روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو یہ جو فرض روزہ تھا وہ ادا ہوگا نفل روزہ ادا نہیں ہوگا دوسرے مسئلے میں کہ جو کفارے میں روزے رکھے جائیں گے ان میں تسلسل ضروری ہے یا نہیں ہے تو ان کے اندر بھی تسلسل ضروری ہے اگر کسی نے ایک روزہ رکھا پھر درمیان میں تاطل آ گیا پھر دوسرے روزہ رکھا تو یہ کفارہ دانی ہوگا تو کفارے کے صحیح ہونے کے لیے تین دن مسلسل لگتا روزہ رکھنا ضروری ہے مفتی محمد صاحب سے سوال ہے یوکے سے لائبہ خان صاحبہ پوچھتی ہیں کہ جس طرح کشمیریوں کے لیے ایک دن اجتماعی طور پر دعا کروائے گئی تھی اسی طرح حکومت کو خصوصا مذہبی طبقے کو کرونا وارث کے مریضوں کے لیے دعا کروانی چاہیے یا ایک دن کو یوم توبہ کے طور پر منانا چاہیے اس بارے میں کہہ رہا ہے یہ مناسب ہوگا کہ یوم توبہ اور یوم دعا کے طور پر کوئی دن منائے جائے اور اس میں جو ہمارے جید علماء اکرام ہیں ان سے دعا کروائے جائے اگر بہتر صورت یہ ہوگی کہ اس وقت کوئی بڑا مجمع جمع کرنا تو احتیاط کے خلاف ہے کہ اجتماعی دعا لوگوں کو جمع کر کے کی جائے لیکن کسی چینل پر ہمارے ہم بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں تو ان پر جو ہے دعا دعا اکرام جیسے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں اسی طرح حضرت مولانا تارک جمیل صاحب ہیں ان سے دعا کروانی چاہیے تاکہ پوری قوم اس دعا میں شامل ہو اور ویسے بھی جو یوں میں دعا کا اعلان کیا جائے تو جگہ جو تھوڑا مجمع ہوتا ہے تو علماء اکرام اس مجمع میں دعا کر رہے ہیں انفرادی طور پر بھی لوگوں کو ترقیب دی جائے کہ وہ تنہائی میں اللہ سے مانگیں اور گرگڑا کر اللہ سے توبہ کریں تو یوں میں دعا یوں میں توبہ منانا چاہیے ٹھیک ہے ملاشہ سے محمد افنان صاحب پوچھتے ہیں کرونا ویرس کے حوالے سے مختلف علماء کے مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں ہم جیسے سادہ لو عوام کس کی بات مانے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علماء اکرام مل بیٹھ کر کوئی ایک موقف اپنائیں اور ہمیں آگاہی دیں دیکھیں کاش کہ ایسا ہوتا کہ علماء اکرام کسی ایک موقف پر مختفق ہو جاتے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور عموماً ایسا اس طرح کے مسائل میں اختلاف ہوئی جاتا ہے اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جیسے دنیاوی فنون میں بھی ماہرین کا اختلاف ہوتا ہے اہل اقلاء کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے سائنسطانوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے ایک کوئی فارمولا کسی نے بیان کیا اور کوئی اصول وضع کیا کچھ عرصے کے بعد دوسرے سائنسطان آتے ہیں اس کو غلط قرار دیتے ہیں اور نیا فارمولا نیا نظریہ سامنے آ جاتا ہے تو اسی طرح علماء کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو بھی اتنا آئی لائٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے البتہ یہ بات کہ کس کی بات مانیں تو جو فقہ میں بھی اونچی استعداد رکھتے ہیں جن کو اللہ نے فقہ ملکہ عطا فرمایا ہے فقہات عطا فرمائی ہے جن کو تفقہ عطا فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ وہ دنیا کے حالات سے واقف ہیں دنیا کے حالات سے بخبر ہیں انہیں کچھ سائنسی معلومات کی شدود بھی ہے انہیں کچھ میڈیکل سائنس کے بارے میں بھی معلومات ہیں ان کو جراسیم کی حقیقت کا بھی پتہ ہے تو جو اس طرح کی سوچ بوز رکھنے والے علماء اکرام ہیں مفتیان اکرام ہیں ان کی بات کا اتبار کرنا چاہیے سرگودہ سے محمد یوسف صاحب پوچھتے ہیں کیا ان حالات میں جبکہ وائرس کی وجہ سے مکمل لاکڈون ہوئے قنوط نازلہ پڑھنی چاہیے یا نہیں اگر ہاں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا دیکھیں اس وقت جو ہمارے علماء کا اس وقت تک ابھی موقف چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ زیادہ دیر تک زیادہ مجمع کے جمع ہونے سے اس وائرس کے پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعہ کے خطوے میں بھی اختصار سے کام لیا جائے کہ رات میں بھی اختصار سے کام لیا جائے اور دوسری نمازوں میں بھی اسی پر عمل کیا جائے تو اس کا تقاضی پھر یہ ہے کہ نمازوں میں اختصار ہو اور کنوت نازلہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں تطویل ہوگی اس لیے اپنے طور پر دعاوں کا احتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کنوت نازلہ فیلال ہمارے علماء کی رائے نہیں ہے ٹھیک ہے دوبائی سے لبیبہ شیردل صاحبہ پوچھتی ہیں ہم خواتین گھروں میں رہتی ہیں ہمیں کرونا وارث سے حفاظت کے لیے کون کون سی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے دیکھیں اس بارے میں ہمارے علماء نے بیانات کیے ہیں میرا بھی ایک کلپی سلسلے میں موجود ہے کئی دعائیں اس میں منقول ہیں تو اس مختصر پروگرام میں ساری دعائیں تو نہیں بتائی جا سکتی لیکن سورہ فاتحہ سورہ اخلاص حسبن اللہ و نعم الوکیل نوازرت مولانا تقیم عثمانی صاحب دعمت برکاتہم کو کسی صالح عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور تلقین پر بتایا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ حضرت مولانا تقیم صاحب کو یہ بتا دو کہ یہ پڑھنے کا اتمام کریں تو تین بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص اور تین سو تیرہ بار حسبن اللہ و نعم الوکیل تو یہ ہے لیکن یہ خواب کی بات ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری دعائیں ہمیں تلقین فرمائی ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں تین بار صبح و تین بار شام کو اسی طرح کوئی بھی چیز کھانے پینے سے پھیلیں اس کا اتمام کرنا چاہیے یہ صبح و شام دعا مانگنی چاہیے اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں اور جو دعایں علماء کے بیانات میں موجود ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے ہیں سوٹزلینڈ سے لائکہ شاہ صاحبہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ حکومت جو اعلانات کرتی ہے کیا ان پر شرحان عمل کرنا بھی ضروری ہے کرونا وائرس کے حوالے سے حکمران جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا شرح طور پر ان پر عمل کرنا ضروری ہوگا جی بلکل ضروری ہوگا یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ عمومی طور پر یہ غلط فاہمی پائی جاتی ہے کہ حکومت کے اس طرح کے حکام کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے حالانکہ ہمارے شریعت کی تعلیم یہ ہے اور ہمارے فقہاء اکرام رحمہ اللہ تعالی نے جو تفصیل لکھی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حکمران چاہے وہ خود فساق و فجاری کے ہونا ہوں اگر وہ مسلحت عامہ کے تحت کوئی حکم جاری کرتے ہیں جس میں پوری قوم کی کوئی مسلحت ہے کوئی فائدہ ہے کسی نقصان سے بچانے کی بات ہے ان ہدایات پر عمل کرنا شرن بھی واجب ہے اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا عام طور پر یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے اس وقت چونکہ پوری قوم ایک خطرے سے دو چاہ رہے اس خطرے سے بچانے کے لیے جو ادایات جو ماہرین اطب جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ڈاکٹر اطبا اور مفتیان کرام بھی اس کی تائید کر رہے ہیں ان ادایات پر بہت پابندی سے عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے کراچی سے مدسر صاحب پوچھتے ہیں مفتی عوی صاحب آپ سے سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیرورام میں سنا تھا کہ ساتھی پراپٹی پر کوئی شخص مسجد بنا سکتا ہے لیکن مسجد کے اوپر اپنا گھر نہیں بنا سکتا تو جو لوگ محلے کی اجتماعی مسجد کو بیج دیتے ہیں یہ عمل شرن کے سا ہے جو زمین اس کے مالک نے اس کو بقاعدہ وقف کر دیا ہو نماز کے لیے اور وہاں پر ایک بار جماعت کا احتمام بھی ہو چکا ہو وقف کرنے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ملکیں سے نکال کر اور اسی طریقے سے دیگر لوگ کے حقوق سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مسجد کے لیے اس زمین کو مختص کر دیا تو اب یہ زمین شریف مسجد بن جاتی ہے اور ایسی زمین کی خرید و فروت کرنا یہ نجائز و حرام ہے اگر کوئی بیج دیتا ہے تو یہ بیجنے کی وجہ سے مسجد سے نہیں نکلے گی اب بھی یہ مسجد ہی رہے گی اور اس کے نتیجے میں جو اس کو آمدینی حاصل ہوئی جو پیسے حاصل ہوئے اس کو اپنی سمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے البتہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جگہ میں زمین میں مسجد بناتے ہیں وہ مسجد جائے نماز ہوتی ہے یا مسلح کھلاتی ہے یا پٹول پمک وغیرہ کے قرب جوار میں ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو اور وہ ضرورت پوری ہو جائے اب وہ اپنی زمین کو بیچنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ کو بیچنا یہ جائز ہے چونکہ یہ زمین شہری مسجد نہیں ہوئی بلکہ جائے مسلح ہوئی ٹھیک ہے محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں قبرستان میں جو درخت لگے ہوتے ہیں ان کو کاٹنا کیسا ہے یہ قبرستان اگر یہ وقف ہے تو صورت میں اس کے درخت کو کاٹنا اپنے سمال میں لانا جائز نہیں ہے اگر کسی نے درخت کو کاٹا ہے تو اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت اس قبرستان میں لگا دے اگر وہاں پر مصرف نہ بنتا ہو تو قریب میں جو قبرستان وغیرہ ہے وہاں پر لگا دے لیکن اگر وہ موقوف زمین نہیں ہے کسی کی مملوکہ ہے کسی کی ملکیت میں ہے تو مالک کی اجازت سے اس درخت کو اپنے سمال میں لائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے امین شہیب صاحب آپ ہی سے پوچھتے ہیں لائف انشورنس میں بیما کرانا کیسا ہے جبکہ بعض ممالک میں یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے جی لائف انشورنس کروانا یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی ملک میں یہ کرانا لازم ہو تو صورت میں اس حد تک گنجائش ہوگی کہ بیما کروالیے جائے لیکن جی صورت میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی حاصل پیش آ جاتا ہے تو جتنا پریمیم جمع کروایا ہے تو اس حد تک وہ ریکوبر کر سکتا ہے اس سے زیادہ لینا یہ جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئٹہ سے بلال احمد پوچھتے ہیں کچھ دن پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا میری والدہ حیات ہیں ہم چار بھائی اور سات بھینے ہیں سب شادی شدہ ہیں وراثت میں ہر ایک کو کتنا حصہ ہوگا جو مرحوم نے جو جائدار وغیرہ اور پیسے وغیرہ چھوڑے ہیں کل طرح کا اس کے سو حصے بنا دی جائیں بارہ اشاریہ پانچ فیصد یہ ان کی آلیہ کو مل جائے گا اور گیارہ اشاریہ چھ سو چھاسٹ فیصد یہ ہر بیٹے کو اور ہر بیٹے کو پانچ اشاریہ آٹھ سو تینتیس فیصد یہ ہر بیٹے کا حصہ بنے گا مفتی محمد صاحب آپ کے حصے میں سارے کرونا ویرس کے سوالات آئیں آج امان سے محمد تنویر صاحب پوچھتے ہیں کہ یہاں کرونا کی وجہ سے باجماعت نماز پر بابندی ہے کچھ لوگ مل کر باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اس جماعت میں شامل ہوں یا اسی صورتحال میں اپنی نماز الگ پڑوں دیکھیں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ مساجد میں باجماعت نماز قائم کرنے پر پابندی ہے تو کسی حکومت اسلامیہ کی طرف سے مسلمانوں کی حکومت کی طرف سے اگر کسی خطرے کے پیش نظر وہ نماز باجماعت پر پابندی لگائی گئی ہے مساجد میں تو اس پابندی پر عمل کرنا ضروری ہے حکومتوں کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں بعض اوقات وہ عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی لیکن وہ واقعتاً بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے بعض اوقات دشمن مساجد کے ذریعے سے وہ کوئی تخریب کاری کرنا چاہتا ہے کوئی جراسیم پھیلانا چاہتا ہے جیسے کہ بعض اس طرح کے اطلاعات ہیں تو ایسی صورت میں اگر سعودی حکام نے یا باقی عرب ممالک کے حکمرانوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز نہیں ہو رہی تو وہ بہتر حالات کو سمجھتے ہیں ہم ان کے بارے میں یہ تفسرہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ پابندی بلکل غلط لگائی ہے اور یہ ناجائز ہے اور حرام ہے جیسے کہ لوگ تفسرہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے حالات اس کے متقاضی ہوں اور واقعتاً ایسے خطرات ہوں جس کے وجہ سے انہوں نے پابندی لگائی ہے تو یہ ان کا اپنا استحادی فیصلہ ہے اگر انہوں نے واقعتاً خطرات کے پیش نظر یہ پابندی لگائی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک معذور ہے اس لئے مساجد میں جماعت نماز کا پھر وہاں عمل یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر وہ اپنے گھر کے افراد مل کر اپنے گھر میں بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں تو اس پر شاید کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی تو اس لئے اپنے گھروں میں نماز بعد جماعت کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر یہ مقصد ہے کہ کوئی کسی غیر مسجد کسی جگہ میں زیادہ مجمہ جمہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حکمت اس کو روک رہی ہے تو پھر روکنے کی صورت میں اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ مسجد میں نماز بعد جماعت پر پابندی اسی بنا پر ہے کہ زیادہ مجمہ نہ جمہ ہو تو آپ اگر غیر مسجد میں اسی طرح بڑا مجمہ جمہ کر لیں گے تو جو خطرہ مسجد میں احتمام ہیں وہ باہر بھی ہیں تو اس لئے اس احتمام سے پرحص کرنا چاہیے سعودی عرب سے محمد عادل صاحب پوچھتے ہیں کل جمعہ کی نماز مسجد میں ادا نہیں کی گئی کیونکہ مسجد بند تھی لہذا ہماری کمپنی کے عملے نے زہر کی نماز بغیر خطبے کے چار فرض باجماعت ادا کیے کیا ان کی نماز ادا ہوگی یا نہیں جی بالکل ان کی نماز ادا ہو گئی اور میں پہلے بھی شاید یہ بتا چکا ہوں کہ تین قسم کے ممالک ہیں ایک تو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں مسجد میں نماز باجماعت پر پابندی ہے جمعہ پر پابندی ہے تو وہاں چونکہ ازن سلطان ضروری نہیں ہے وہاں مسلمان آپس میں جمع ہو کر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اگر کسی جگہ کچھ لوگ بڑا مجمنہ لگائیں جو منع ہے تھوڑے سے لوگ جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کر لیں تو ان کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی لہذا وہاں ان کو قائم کرنا اگر ان کے لئے ممکن ہو تو ضروری ہوگا دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں جمعہ کی نماز پر پابندی لگائی گئی ہے باجماعت نماز ادا نہیں ہو رہی یا اندر ہی کے عملے کے لوگ مل کر پڑھ رہے ہیں جیسے کہ مسجد حرام میں ہوا ہے مسجد نبی میں ہوا ہے بار سے مجمع کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو ایسی صورت میں حاکم بھی شرط ہے اور اذن عام بھی شرط ہے اذن حاکم تو موجود نہیں ہے پابندی ہے اور کیوں اگر گھر میں اپنے یا غیر مسجد میں کوئی زیادہ مجمع جمع کر کے جمعہ قائم کرے تو اس پر بھی حکمت کی طرف سے پابندی ہے تو عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے اور جمعہ کے قیام کے لئے مسلم ملک میں اذن عام بھی شرط ہے تو لہذا وہاں نہ اذن حاکم پائے جاتا ہے جمعہ کے قیام کے لئے نہ اذن عام کی صورت میں نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے تو اس لئے وہاں پر جمعہ نہیں پڑا جائے گا بلکہ انفرادی طور پر گھروں میں باجمات نماز ادا کی جائے گی ٹھیک ہے کشمیر سے آصف حسین صاحب پوچھتے ہیں سینٹائزر کے استعمال کا کیا حکم ہے ملکہ ٹھیک ہے جائز ہے بلکہ جب خطرہ ہو تو اس وقت اس کا استعمال کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے سید مجاہ صاحب پوچھتے ہیں مکہ مکرمہ میں تواف روک دیا گیا کیا یہ علامات قیامت میں سے ہے جی اس موقع پر تواف کا روکا جانا علامات قیامت میں سے تو نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایک قدیس میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حج بیتاللہ موقوف نہ ہو جائے لیکن یہ علامت ابھی اس موقع پر اس حدیث کا یہ مستق معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ دوسری روایت کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد پھر جا کر یہ علامت ظاہر ہوگی قیامت کی تو ابھی تو یاجوج ماجوج نہیں نکلے پہلے وہ نکلیں گے اس کے بعد کسی زمانے میں جا کر تو یہ ہوگا کہ حج بیتاللہ موقوف ہوگا تو وہ قیامت کی علامت ہوگی ٹھیک ہے مفتی محمد صاحب آپ کا حضرت مفتی محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین و سامین سوالات تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیرورام کا ٹیم ختم ہو چکا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ دورانے پیرورام اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آئے تو آپ ضرور پوچھے گا سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیج کے کمیٹس بار میں جا کر اپنا وہ سوال لکھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کل کے پیرورام میں انشاءاللہ ان کو شامل کیا جائے گا کرونا وارث جو کہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے تو زیادہ تر سوالات کرونا وارث سے متعلق ہے آپ ضرور پوچھیں اور اسی طرح کرونا وارث کی وجہ سے معیشت پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کل اتوار کا دن ہوتا ہے اور اتوار کو کاروباری مسائل زیادہ تر ہوتے ہیں تو آپ کرونا وارث سے متعلق اور کاروباری مسائل سے متعلق کل پوچھے گا کل تک ہمیں اجازت دیجئے گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ